السلام علیکم ایرے ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے شامی کباب چونکہ بہت ہی زیادہ ایسی ہیں اور بہت ہی زیادہ مزی کے بنت ہیں تو چلے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں شامی کباب بنانے سے پہلے آپ اسے دو تین گھنٹہ جو ہے وہ پانی میں بھگو دیں اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ جائے بھگو دیں زیادہ اچھے سے دال جو ہے وہ گل جاتی ہے اور ہمیں چاہیے تین سے چار جوے لسن کے ایک ٹکرہ درک کا دو ٹیبل سپون لال مرچ دو ٹیبل سپون زیرہ دو ٹیبل سپون سوکا دھنیا تین سے چار ہری مرچیں اور ایک ٹکرہ دارچینی کا اور دس سے بیس کالی ثابت مرچیں اور میں نے یہاں لیا ہے تین سو گرام چکن آپ چاہیں تو اسے مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور بیف میں بھی ریسپی جو ہے وہ سیم یوز ہوگی ایک پورٹ لیں گے اور اس میں میں میٹ کو ڈال دوں گی اور ساتھ ہی اس میں چنے کی دال بھی ڈال دوں گی اور تمام مسالے جو کہ میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ سارے تمام مسالے میں ایک ساتھ اس کے اندر شامل کر دوں گی اب میں ایڈ کروں گی اس میں سالٹو ٹیسٹ اور ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون کباب مسالہ میں یہاں پر شان کا کباب مسالہ یوز کر رہی ہوں اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی پانی پانی آپ نے بہت زیادہ اس میں ایڈ نہیں کرنا صرف ہم نے اس میں اتنا پانی ایڈ کرنا ہے کہ جس میں ہماری دال اور گوشٹ وہ اچھے طریقے سے گل جائے اب بس ہم نے اس کو سپیچولا کی مدد سچے سے ہلا لینا ہے اور ہم نے اس کو تقریباً چالیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے میں اس کو ڈھک کر تیز آنچ پر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاں کہ اس کے دال اور گوشٹ اچھے سے گل جائے یہ رہا ہمارا شامی کباب کا مسالہ میں نے شان کا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے تقریباً بیس منٹ کے بعد چیک کیا تھا تو اس میں کافی پانی تھا تو ابھی بھی ہم اس کو پکائیں گے اس کا پانی ہم نے اچھے طریقے سے خوش کر لینا جب اس کا پانی بالکل خوشک ہو جائے گا اور ہماری دال جو ہے وہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گی تو ہم نے پھر فلیم کو آف کر دینا ہے آفٹر فورٹی ٹو فورٹی فائی منٹس کے بعد جو ہے وہ اس پوائنٹ پر آ کر دال جو ہے اس کے نصف پانی بالکل خوشک ہو چکا تھا تو میں نے جو ہے وہ فلیم کو آف کر دیا میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی بہت زیادہ ہم نے اس کو تھنڈا نہیں کرنا ہم نے صرف اس کو اتنا تھنڈا کرنا ہے جتنا ہم ہمیں فنگر سے جو ہے وہ ایزی لی اس کو برداشت کر سکیں پھر جو ہے وہ میں اس کو چوپر میں ڈال کر چوپ کر لوں گی تو یہ دیکھئے جی میں نے اسے چوپر میں ڈال کر اچھے سے چوپ کر لیا اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ سلوٹا بھی اس کی جگہ یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ اسے اچھے طریقے سے مسلس آپ کو شامی کواب بنانے کی جلدی ہے تو اگر آپ کو جلدی بنانے ہیں تو آپ اس کو پریشن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے پیاس کو میں نے چوپ کر لیا تھا بلکل باریک باریک اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے دو کر اس کا پانی ہاتھوں سے اچھے طریقے سے نکال کر اور پھر میں اس کو ڈال دی کر اس کو اندر پانی چلا جائے گا پیاس کا تو پھر یہ جوڑیں گے نہیں اب میں اس میں ڈالوں گی وان ٹیبل سپون کوٹی وی ہری مرچے اور ساتھ میں ایڈ کروں گی چکن تکہ کا ایک ٹیبل سپون بھر کے اگر آپ کے پاس چپلی کباب مسالہ تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی انڈا اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ نے پھر دوبارہ اس کے اندر دوسرا انڈا ڈالنا ہے میں نے بھی اس کے اندر پہلے ایک انڈا ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کیا تھا پھر مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا جننے میں ہو سکتا تو میں نے پھر دوبارہ ایک انڈا اس میں ڈالا تھا اس طریقے سے ہم نے کباب بنا لینے اور باقی تمام کباب بھی ہم اسی طریقے سے ریڈی کر لیں گے یہ سگر بانے جائب یہ بھیانے سکتے ہیں ابھم اس میں پھر کر لیتے ہیں آپ چاہیں گا تو اندے کا Mohr کر کیا اور اگر چاہیں گا اس کو پھر کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں گا تو مہتز کیا اورک Penis پھر کے فریز بھی یقینکی فریز بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد بھی جواب کا دل کرے آپ تب بھی اسی ٹائم بنا کر انڈور کر سکیں اورب پھ puts کو مہتلح تھا شامی کباب جو ہیں وہ ریڈی ہیں بہت ہی زیادہ مزے کے بنے تھے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری ساری ریسپی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ اسی طریقے کی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں فوڈ کے اکارڈنگ کوکنگ کے اکارڈنگ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ